اسلام علیکم ایوری باڈی ویلکم بیک ٹو آور چینل میرا نام ہے ریحان اینڈ ٹوڈے وی آر ہیر وی دین یہ ٹیٹوریل تو گائز ہم نے یہاں پہ کلاس سیونت کی سائنس کو سٹارٹ کیا تھا افکرس ہم نے سائنس کے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی اور ہم نے اسے پہلے تو ویڈیو بنا رکھے ہیں اگر آج کی بات کی جائے تو آج ہمارا پار تھرڈ ہے یہ ہمارا پار تھرڈ ہے مطلب ہم نے اسے پہلے پار پارٹ سیکنڈ بنا رکھا ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اس میں پارٹ فسٹ میں ہم نے پہلے تو انٹرڈکشن دیکھا تھا انٹریشن ہوتی کیا ہے پارٹ سیکنڈ کی بات کرنا تو ہم نے پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا آرٹو ٹرافک اور ہیٹیرو ٹرافک کی اور ہیٹیرو ٹرافک میں اگر آپ کر سکتے ہیں اور دیکھو آگے بڑھنے سے پہلے کہیں گے کہ آپ اپنے سلطان کو بیندہ محبت بخشو اس ویڈی کو لائک کریو اس چنل کو سبسکرائب کر کے آرائی اگر آپ کو میرے بارے میں کچھ جانا چاہتے ہیں تو دیفنیٹل یہاں پہ آپ کو سلائیڈ میں میرے بارے میں پورا ملے گا پڑھنے کو تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینٹائم ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو نیٹریشن ہم نے اچھی طرح سے پڑھ رکھا ہے ہمارا جو تارگٹ ہے آج کا ہم وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا چلو اوکے رائٹ وی آر رڈی انڈ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہر بھی ورس کے ساتھ ہم نے کال پڑھا تھا کیا پڑھا تھا میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ مائنڈ ڈراغ کر دوں مائنڈ میپ ڈراغ کر دوں ہم نے پڑھا تھا ہیٹیرو ٹرافنگ موڈ آف نیٹریشن ہم نے کیا پڑھا تھا سیبرو ٹرافنگ موڈ آف نیٹریشن یہ کیسی موڈ آف نیٹریشن ہوتی ہے جس میں ایک آرگنیزم ڈپینڈ کرتا ہے ڈائیٹ انڈ ڈیکنگ آرگنیک میٹر پر فر فوڈ ٹھیک ہے ایک آرگنیزم ڈیکنڈ ڈیکنگ آرگنیک میٹر کھائے گا ایسے فوڈ ڈیٹیل میں پڑھا تھا اس کے بعد ہم ہم نے پڑھا تھا پیراسٹک موڈ آف نیٹریشن پیراسٹک موڈ آف نیٹریشن ایک ایسی نیٹریشن ہوتی ہے بھائی جس میں ایک آرگنیزم ڈپینڈ کرتا ہے ایک اور آرگنیزم کی بارڈی کے اوپر ٹھیک ہے نام آرگنیزم ڈپینڈ اپان اس ڈھوڈ اٹس ہوسٹ فر فوڈ تو جو ہوتا ہے جو ہوسٹ ہوتا اس کو تو آفکورس نقصان ہوگا بڑ جو جو گیسٹ ہوتا ہے قسم کا جو اس میں اپنے پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا اس میں اگہ پڑھا تھا ours اکٹوپیراسٹ کو، میں نے آپ اس طرح سے ڈیفینڈ کیا گیا اکٹوپیراسٹ ہو آرگنیزم ہوتا ہے یا جو پیراسائٹ ہوتی ہیں جو باڈیکیا اپنےGHT ٹھیک ہیں اندر نہیں رہتے مثال کو طور پر کسی ایک بارڈی کی chia味 میں رہیں گا wijے کسی اور پہ ihיך پكہ ہم نے اچھی طرح سے پڑھے گا موڈ آف نیوٹریشن کو یہاں پہ الگ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو چلی آ گیا یہاں پہ میں نئی سلایڈ کے اوپر اور یہاں پہ میں لکھتے تو ہماری ہیڈنگ ہولوزک ہولوزک نیوٹریشن ایچ او ایلوز ایڈ او آئی سی ہولوزک موڈ آف نیوٹریشن اب ہولوزک موڈ آف نیوٹریشن ایک ایسی نیوٹریشن ہوتی ہے یہ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ایک اورگنیزم اپنی فوٹ حاصل کرتا ہے فرام انوانیمنٹ وہ کیا کرتا ہے دیکھو ڈیفرنٹ میتھرڈ ہوتے ہیں سٹپ پہ ہم دیفنیٹی پڑھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے پہلے ہم سٹپ پڑھ لیتے ہیں سٹپ اس میں کیا ہوتے ہیں وہ بیٹر رہے گا مجھے لگتا ہے سٹپ کیا ہوتا ہے ہولوزک موڈ آف نیوٹریشن میں ٹھیک ہے نا تو اگر ہم اس کی ایمپارٹن سٹپ کی بات کریں تو اس میں سب سے جو پہلا سٹپ آجا تو اس کو بولتے ہیں انجیشن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بھائی اس کو کیا بولتا ہے میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں انجیشن آئین جی ایس ٹی آئی او این یہ کیا ہوتا ہے انجیشن تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں انجیشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا انجیشن is the process of taking food inside the body of an organism جب کوئی بھی organism اپنی بارڈی کے اندر فوڈ کو لیتا تو بھائی اس کو کیا کریں گے اس کو ہم کہیں گے اس کو بولیں گے ہم انجیشن بولیں گے انجیشن کا مطلب ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ گریک وڈا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے taken کیا مطلب ہوتا ہے اس کا taken in مطلب بارڈی کے اندر کو فوڈ کو لینے کوئی ہم کیا بولتے ہیں انجیشن بولتے ہیں دیکھو اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ آرگنیزم ہوتے ہیں جن کا انجیشن کرنے کا انسان ہو گیا یہ کیا کرتا ہے اپنے ہاتھ سے فوڈ کو اس کا ہاتھ ہے یا اپنے ہاتھ سے فوڈ کو ماؤت میں لیتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک طرح کا انجیشن ہیومن شو کرتا ہے اگر آپ ڈاو کو دیکھو گی تو اس کا ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے گدے کو دیکھو گی تو اس کا ڈیفرنٹ میکنیزم ہے وہ اپنے موہ سے کھاتا ہے کچھ اور ارگنیزم ہوتے ہیں بھائی جو ہاتھ کے استعمالی نہیں کرتے ان کے پاس انفیکٹ ہی ہاتھ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے اپنے سیل کے اندر ہی مطلب دبوجھ لیتے ہیں اسی کے اندر کھاتے ہیں مثال کا طور پر اگر آپ دیکھو گے مایکرو فیگی میں دیکھو گے مایکرو فیگی ہوتا ہے وہ آرگنیزم جو سیل کے اندر ہی کرتے ہیں ڈیجیشن کرتے ہیں یا سیدھا سیلتی فوڈ کو لیتے ہیں جس طرح آپ دیکھو گے پیرامیشوم کو دیکھو گے یا امیوبا کی بات کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں مایکرو فیگی کرتے ہیں اور باقی آرگنیزم اگر ہم اپنی بات کرے ہیں یا ہیومنز کی بات کرے ہیں یا ڈاک کی بات کریں تو یہ کس طرح کی نیوٹریشن شو کرتے ہیں یہ مایکرو فیگی شو کرتے ہیں یاد رکھنے کو ہوتا ہے مایکرو فیگی ایک ہوتا ہے مایکرو فیگی ٹھیک ہے جو مایکرو فیگی ہوتا ہے وہ مایکرو آرگنیزم جو سمال آرگنیزم ہوتے ہیں وہ شو کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جو جو ان کا سیل ہوتا ہے اسی سے اندر سیدھا فوڈ لے لیتے ہیں بھر جو میکرو فائگی والے آرگنیزم ہوتا ان کے پاس ایک ویل ڈبلائپر سٹرکچر ہوتا ہے فوڈ لینے کے ایک طریقہ ہوتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ کرتے ہیں فوڈ اپنی باڈی کے اندر لیتے ہیں اگر پہ تنہ کلیر ہوگا یہ پوائنٹ ہوگا کلیر اب ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ ٹپ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایمیوبا کی ایک مثال دے کے میں آگے چلوں گا کیونکہ میں کچھ چیز ادار ہی نہیں ادور ہی نہیں چھوڑنا چاہوں گا ہمارے پاس ایک ایمیوبا ہے یہ ایمیوبا ہے اس کا سیل ہے یہ ہے اس کا سائٹو پلازم میں یہاں پہ لکھ دینا چاہوں گا اور اس کے اندر کچھ ویکیولز ہوتا ہے سپوز یہ فوڈ پارٹیکل ہے تو کیا کرے گا اس کو یہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیڈو پوڈیاز کہتے ہیں سیڈو پوڈیا جو ہوتے ہیں یہ فوڈ کو اپنے اندر دبوز لاتے ہیں اور انجسٹ کی وجہ سے یا اس کو دبوچنے کے وجہ سے یہ سیل یہاں سے مطلب فلیوڈ ریلیز ہوتا ہے یہاں سے یہ نارم ہوتا ہے فوڈ یہاں سے اندر چلا جاتا ہے باڈی کے اندر یہ تو ہوتا ہے کس کے اندر ایمیوبا کے اندر ہوتا ہے اور ہیومن کے اندر ٹوٹل ڈیفرنٹ کیسز دیکھا جب جو پہلے سٹپ ہم نے پڑا وہ ہوتا ہے انجسٹ ہوتا ہے بڑا اگر ہم سیکنڈ سٹپ کی بات کریں تو سیکنڈ سٹپ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائی جیشن کیا ہوتا ہے بھائی ڈائی جیشن میں لکھ دیتا ہوں ڈی آئی جی ای ایس ٹی آئی او ای ڈائی جیشن آپ کو پتہ ہوگا ڈائی جیشن بائی ڈیفنیشن کیا ہوتا ہے ڈائی جیشن is the process of convergence of complex insoluble food ingredient ہمارا جو سٹپ ہوتا ہے یا کوئی بھی آرگنزم کیا ہوتا ہے جو سٹپ ہوتا ہے وہ جب complex food جو ہم لیتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس لیتے ہیں یا ہم لپٹس لیتے ہیں یا ہم پروٹینس لیتے ہیں یا ہم فیڈس لیتے ہیں تو یہ جب ہمارے سٹپ کے اندر جاتی ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ میکنزم ہوتا ہے ہیومن کی بات کریں تو اس کے پاس کچھ ہائیڈرکلورک ایسر ہوتا ہے باقی گیسٹرک انزامز ہوتا ہے جو لیور ہوتا ہے وہاں سے انزامز نکلتا ہے پین کریا سے انزامز نکلتا ہے اور اس فوڈ کو کیا کرتا ہے یہ دائیجیشن کا کام ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس complex food کا مطلب ہے کہ یہ جو پروٹینس ہوتا ہے فیٹ ہوتا ہے یا باقی چیزیں ہوتا ہے یہ سمپلر مالیکول میں کنورٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم بولتا ہے گلی کورس میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اس گلی کورس کیا ہوتا ہے بارڈ میں بارڈی انرجی حاصل کرتی ہے اتنا ہو گئے ہیں آپ کو سمجھ اچھی طرح سے اب دیکھو کچھ آرگریزم ہوتا ہے جن کو انٹر سلیولور مطلب سیل کے اندری ڈائیجیشن ہو جاتی ہے سیدھر سیل کے اندری ڈائیجیشن ہوتی ہے پر کچھ ہوتا ہے جن کو الیمنٹر کے اندر ہوتا ہے جس طرح ہیومن کی بات کریں تو ان کے اندرے جو ایکس کریشن ہوتا ہے اس کو ہم بولتا ہے اس کے اندرے جو ڈائیجیشن ہوتا ہے اس کے سیل کے اندر تو نہیں ہوتا ہے ہاں اس کے ایک ہوتا ہے کینال ہوتا ہے وہاں پہ ڈائیجیشن دیکھ پلیس کرتی ہے اب کوئی اچھی طرح سے ہوئے اور کچھ آرگریزم ہوتا ہے جن کے سیل کے اندری ہوتا ہے ایتنا ہو گئے کلیر دیکھو ہم نے فوڈ اپنے مو میں لی اس کے بعد ہم نے اس کو ڈائیجیشن کیا اچھی طرح سے اب وہاں سے کیا نکلا ہمیں وہاں سے ہمیں نکلی انرڈی نکلی ٹھیک ہے نا تیسرا پراسس ہوتا ہے ابھی انرڈی تو نہیں نکلی اب ہم انرڈی کو نکال لیں گے جو تیسرا پراسس ہوتا اس کو ہم کیا بولیں گے تیسرا پراسس ہوتا ہے میں یہاں پر لکھنے کی کوشش کروں گا ایک ایسا میتھوڈ ہے جس میں جو پارڈی ہوتی ہے وہ انرڈی حاصل کر دیا ہم نے جو ہم نے فوڈ ڈائجسٹ کی مطلب وہ انرڈی وہاں سے انرڈی ابسارب کی جاتی ہے بلڈ کے ذریعے ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کو لکھنے چاہیں تو ہم بولتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پراسس ہوتا جس میں ڈائجسٹیڈ فوڈ ہوتی ہے وہ ابسارب ہوتی ہے ڈائجسٹیو ٹریک سے ٹھیک ہے نا اس کے اندر ہوتے ہیں ویلائز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ویلائز یہ کیا کرتے ہیں فوڈ کی ایبزارب کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اوپر سے یہ ٹرانسور کرتے ہیں بلڈ میں اور بلڈ اس کو لے کے جاتے ہیں باقی پارٹ کے پاس اس پراسس ہم کیا بولیں گے اس پراسس ہم بولیں گے ایبزارشن ایبزارشن کا سیمپل مطلب ہے کہ ہم ہمارے پیٹنے ہمارے جو اس ٹراشنم children بنائی ہے اس کو ایبزارب کرے گا فلڈ نہیں سوری اس کو بلڈ کرے گا اور باقی پارٹ میں اس کو ٹرانسور کردے گا اتنا ہوگا کلئر تیسرا جو اس کے بعد جو پرسس ہوتا ہے چوتہ پرسس کو بہتا ہے اسیمیلیشن کی ہوتا ہے اسیمیلیشن 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 کون سا پرسس ہوتا ہے اسیمیلیشن کی ایک ایسا پرسس ہوتا ہے جس میں جو ہم انرجی یوز کرتے ہیں جو بلڈ ٹرانسپورٹ کیا تھا اس کام فردر باڈی کے ڈیولپنٹ گروتھ انڈیولپنٹ کے لیے کام آتا ہے ہماری باڈی میں جو گروتھ انڈیولپنٹ کا کام کیا جاتا ہے یہ جو سٹیپ ہوتے سے کہتے ہیں اسیملیشن ہوتا ہے اور ہمارا بلڈ یہ کام کرتا ہے انرجی لاتا ہے اور انرجی دسٹیبورٹ کرتا ہے انفیکٹ اسیملیشن یہ اس کی ڈیفنیشن آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا تو فائنل ہمارے پاس جو فوٹ ڈیجسٹ نہیں ہوتی ہے جو فوٹ بچ چاہتی ہے اس کام کیا بولیں گے جو فوٹ بچ چاہتی ہے اس کام بولیں گے ایجیشن بولیں گے کیا بولیں گے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایجیشن ایجی ایس ٹی آئی او ہے اچھا سٹارٹ اپ ہم نے پڑھا تھا انجیشن آئین جی ایس ٹی آئین اس میں کیا ہوتا ہے اچھا آپ کے بارڈی کے اندر جو انوانٹڈ ویسٹ ہوتا ہے یا انڈیجسٹ میٹیریل ہوتا ہے فیکل میٹرل کہتے ہیں یاد رکھنا جو فیکل میٹر ہوتا ہے آپ کے بارڈی کے اندر وہ جب بارڈی سے ریمو کیا جاتا ہے تو اس پراؤسز کو ہم کیا بولیں گے اس پراؤسز کو ہم بولیں گے اچھی طرح زیادہ سمجھ آپ کو تو یہ تھے کچھ ایمپارٹنس ٹپس کس کے اندر یہ تھے کچھ ایمپارٹنس ٹپ کس کے اندر ہم بولیں گے تو یہ بولیں گے ہمارے ٹپس تھے ہولوزک موڈ آف نیٹریشن کے اندر یہ ایمپارٹنس ٹپ تھے اب آج ہم پڑھیں گے ابھی ہمیں کنٹینیو کرنے گے کہ میں اس کو دوسرا پڑھنی لانا چاہوں گا اب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ موڈ سا ہولوزک موڈ آف نیٹریشن ہوتی ہے اس میں میں یہاں پہ کاؤنٹ ہے یا لکھنے ہی کوششٹ کروں گا سب سے پہلے کی ہو جاتا ہے اس میں کچھ ٹائپس آف آرگنزم ہوتے ہیں ان کا میں یہاں پہ نام لکھوں گا آپ سب کو پتا ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ریوائز کروں گا ایک ہوتا ہے ہر بی ورس کیا ہوتے ہیں بھائی ہر بی ورس ہر بی ورس ہر بی ورس کون سے آرگنزم ہوتے ہیں دیکھو اگر ہربا کی مین دیکھیں تو ہر بی کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ ہر بی کا کیا مطلب ہوتا ہے پلانٹ لکھ دیتے ہیں ساتھ میں اس کا مطلب ہے پلانٹ ٹھیک ہے نا اس کا کیا مطلب ہے اور ورس کا مطلب ہے ورس کیا ہوتا ہے بھائی ایک ہوتا ہے ورس کا مطلب ہوتا ہے to eat to eat مطلب ہر بی ورس کا مطلب ہوتا ہے ایسے پلانٹ جو صرف نہیں ایسے آرگنزم جو صرف پلانٹ کو کھائیں اس کو ہم کیا بولیں گے ہر بھی ورز بھولیں گے ٹھیک ہے نا اچھی طرح سے یاد رکھنا اگر آپ کو ایکزمبل کی بات کی جائے تو اس میں ایکزمبل کیا دھو گی اچھا کون سے ایسے ارگنیزم ہوتے ہیں جو صرف پلانٹس کو کھاتے ہیں تو آپ اس کے ایکزمبل کیا دے سکتے ہیں ہمیں میں یہاں پر لکھنی کوشش کریں گے اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈیر آ جاتا ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے شیپ آ جاتی ہے اس میں ہمارے پاس قاو آ جاتی ہے باقی آپ کو پتا ہے کہ کون سے ارگنیزم ہوتا ہے جو صرف گواز کوئی کھاتے ہیں باقی نہیں کھاتے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہولو جگ میں دوسری ٹائپ ہوتی اس کا نام ہوتا ہے بھائی لوگ جہاں پہ میں دو لکھنی کوشش کروں گا اور اس کا نام ہوتا ہے کارنیورس کارنیورس کون سے ارگنیزم ہوتا ہے یہ وہ ارگنیزم ہوتے ہیں کارن کا کیا مطلب ہوئی ہے کارن کا مطلب ہے c.a.r.لی کارن کا مطلب ہوتا ہے فلیش اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ دیکھو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلیش فلیش کا مطلب ہوتا ہے میٹ اور وہ اس کا مطلب ہے تو ایٹ یعنی ایسے آرگنیزم جو صرف فلیش کو کھاتے ہیں یا جو صرف میٹ کو کھاتے ہیں دوسرے آرگنیزم کا اس کام کیا بولیں گے اس کام بولیں گے کارنی ورس بولیں گے اتنا ہوگا کلے کارنی ورس کے اگر آپ ایکزمبل دینا چاہو گے تو کارنی ورس میں کیا کیا آ جاتا ہے ایکزمپل میں یہاں پر منشن ڈیفنیٹلی کنوں گا ایکزمپل آپ اس میں لکھ سکتے ہو ٹائگر لکھ سکتے ہو ایکزمپل میں آپ لائن لکھ سکتے ہو ایکزمپل میں آپ لکھ سکتے ہو سینک لکھ سکتے ہو تو یہ کچھ ایسے آرگنیزمیں جو کیا کرتے ہیں بھائی ایسے آرگنیزمیں جو صرف فلیش کھاتے ہیں ادر آرگنیزم کا یہ پری کرتے ہیں یا ہنٹرز ہوتے ہیں تو یہ پریک کرتے ہیں اور جو تھرڈ کٹیگری ہے تو تھرڈ کٹیگری بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس جو تھرڈ کٹیگری ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اومنی ورز اچھا اومنی بھی ایک لیٹن ورڈ ہے اومنی کی بات کریں تو ایک لیٹن ورڈ ہے آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اومنی کا کیا ہوتا ہے اور ورز کا مطلب آپ کو پتا ہے یہ کچھ اس طرح کے پرانی ہوتے ہیں یا اس طرح کے جنوار ہوتے ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں مطلب جو سب کچھ کھاتے ہیں چاہے ان کے پاس یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بوت پلانٹ ان انیمل کھاتے ہیں یہ پلانٹس کو بھی کھاتے ہیں اور انیمل کو بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایمپارٹن ہوگے کلیر یہ کچھ ایسی آرگنیزم ہوتے ہیں جو پلانٹ اور انیمل دونوں کو کھاتے ہیں تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بولو ان کو ہم بولتے ہیں اومنی ورز بولتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو ایکزمپل دینے کی بات کی جائے تو اس میں ایکزمپل کی بات کی تو اس میں آ جائے گا ہمارے پاس ڈاگ ہوتا ہے ہمارے پاس کیٹ آتی ہے ہیومن آتے ہیں بیر آتا ہے تو یہ کچھ ایسی آرگنیزم ہوتے ہیں جو اینیملز اور پلانٹس دونوں کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اتنا تو ختم نہیں ہموشلی اتنی تین چیزیں بڑھتے ہیں اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں نہیں اس کے بعد کچھ ایسی آرگنیزم ہوتے ہیں جو صرف انسیکٹس کو کہتے ہیں آپ نے پلانٹ دیکھو ان کو کہتے ہیں انسیکٹی ورز کیا کہتے ہیں آئی این ایس ای سی ٹی آئی وی او آر ای ایس انسیکٹی ورز ایسی آرگنیزم ہوتے ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں انسیکٹس کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے نا اور کچھ آرگنیزم ہوتے ہیں جو انہوں کہتے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو صرف فروٹس کھاتے ہیں پلانٹ دکھاتے ہیں وہ ہر ویورس کی ٹائپ ہے ہم ایک او نام دیتے ہیں ان کا کیا نام ہوتا ہے فروگی ورس میں سپلنگ بولتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسان نہیں ہو دیکھو میرے پاس سٹیلس ہے یہ اچھی طرح سے لکھ نہیں رہا اس لئے میں ساتھ میں سپلنگ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے کوپی بھی لکھ پائیں کیا نام ہے یہ وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں فروٹ ایٹنگ انیملز فروٹ ایٹنگ انیملز کو ہم کیا بولتے ہیں فروٹ ایٹنگ انیملز کو ہم کیا بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں فروگی ورس مثال اگر آپ اس کی دینا چاہتا آپ بولو گے سر آپ کے پاس بیٹ ہے آپ کے پاس منکی ہے آپ کے پاس برڈس ہیں تو یہ کیا کرتا ہے فروٹس کا کھاتے ہیں اس کو اور ایک اور ہوتا ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں خون چسنے والے نہیں ہوتے ہیں تو ان کا میں یہاں پر نام لکھنے کی کوشش کروں لنکا کچھ اور آرگنیزم ہوتے ہیں سونگی ورس میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایس اے ان جی یو آئی وی او آر ای laris سونگی ورس کونسی آرگنیزم ہوتے ہیں یہ وہ آرگنیزم ہوتے ہیں بھائی لوگ سونگی ورس آئیسی آرگنیزم ہوتے ہیں جو فیڈ کرتے ہیں بلڈ آف وٹیئبرٹس یہ فیڈ کرتے ہیں کس پہ؟ یہ بلڈ پہ فیڈ کرتے ہیں یہ بات یاد رکھنا مطلب یہ ایسے ارگنیزم ہوتا ہے جو صرف کس پہ فیڈ کرتے ہیں یا بلڈ پہ کرتے ہیں تو یہ تھا کچھ امپارٹنٹ جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نوٹس پہ ہمارے نوٹس پہ کیا لکھا ہوا ہے تو نوٹس کو سیدھا پڑھیں گے اس کے بعد تھوڑا سا الیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہاں پہ کچھ ہوا تو اولاال تو میں نے یہاں پہ آپ کو سب کچھ پڑھا دیا ہم یہاں پہ تھے تو اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں ٹھیک ہے آرائٹ یہاں پہ تھے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیا پڑھ رہتے ہیں ہر بھی ورس ہم نے پورا ڈیٹیل میں پڑھا کیا ہوتے ہیں یہ ڈریکٹلی پلانٹ کو کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے ہیں سال بھی میں نے آپ کو اچھی طرح سے دی کارنی ورس کی بات کریں تو یہ کیا کیا کھاتے ہیں کارنی ورس کی بات کریں تو یہ صرف کھاتے ہیں فلیش آف ادھر انیمرز یا یہ ہر بھی ور پہ فیڈ کرتے ہیں اگزامپل اس کو میں نے آپ کو لائن دی آپ کو میں نے ٹائگر دیا اور آپ کو میں نے سنے کی یہاں پہ اگزامپل دے دی تیسری بات کریں اومنی ورس میں بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا اومنی ورس کچھ اس طرح کی آرگنیزم ہوتے ہیں جو کیا کھاتے ہیں اومنی ورس کی بات کریں تو یہ پلانٹس ان انیمل دونوں کھاتے ہیں اومنی ورس کیا کیا کھاتے ہیں پلانٹس اور انیمل دونوں کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا سپروفائٹس کی ایکزمبل میں نے آپ کو آرڈی پڑھا دیا ہے پیرا سائٹ میں نے آپ کو آرڈی پڑھا دیا اس میں دو تین ایکزمبل میں نے اور بتایا جس طرح میں نے آپ کو بتایا فروگی ویرس کے ہوتے ہیں اس کے بعد سینگوی ویرس کے ہوتے ہیں اور ایک اور ترم آتی ہے فلوڈ فیٹس فلوڈ فیٹس وہ ہوتے ہیں جو خون کھاتے ہیں تو آپ ان کو موسٹیگ جو ہوتا ہے نا کہہ کہہ دیں مسکیٹیز کی ایکزمبل آپ اس کو سمجھ سکتے ہو تو یہ تھا آج کے ہمارے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے تو یہاں پہ انسیکٹی ویرس بھی آپ کو لکھا ہوا ہے مل جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں پہ اس کو میرے اچھی طرح سے بتائیں یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں انفیکٹ جو کس کو کھاتے ہیں انسیکٹ کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کب کھاتے ہیں یہ تب کھاتے ہیں جب وہاں پہ آپ کے پاس ایولیبل انرجی نہیں ہے یا آپ کے پاس نیٹریشن نہیں ہے یا نیٹریس نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کے کرتے ہیں انسیکٹ کا ہی شکار کرتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ تھا کچھ ایمپارڈنٹ آج کی ویڈیو کے ریلیٹڈ دیکھو ہماری جو نیسٹ ویڈیو آنے والی اس میں ہم فوٹو سنتیزز بڑھیں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ ضرور اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اس سے پہلے ایک انانسمنٹ ہے اگر آپ ایم سی کی ایمز لگانا چاہتے ہیں اگر آپ انسیک کی ایمز لگانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دوسرے چینل پر ضرور وزٹ کریں اس کا نام ہے ایجوکیٹ آل ایجوکیٹ آل اور یہاں پہ آپ کو ساتھ میں لکھنا پڑے گا راشد ایجوکیٹ آل راشد ایجوکیٹ آل راشد اگر آپ اس چینل پر وزٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایمپارٹن میٹیریل ملے گا یہاں پہ ایم سی کی ایمز ملے گا یہاں پہ میں ٹینٹ کی ریلیٹڈ کورس سٹارٹ کیے میں نے اور یہاں پہ اگر جنرل دیکھو گے تو جی کیسے بھی کہ یہاں پہ آپ کو کورسز ملے گے تو آپ ضرور جائے کسی کو بھی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ہم کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہے شکریہ ویڈیو سبسکرائب کریں شکریہ